قربانی کے حوالے سے آپ بتائیں کہ تقاضہ کیا ہے بسیکلی قربانی کا قربانی کا واقعہ بھی تو سامنے رہنا چاہیے سور صحفات پر تذکر آتا ہے لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پچاس ہزار کا لاکھ کا تم بکرہ خرید رہے ہو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نکاح کرو یتین بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان میں لگاؤ عقل رہے گی نیچے حکم رہے گا اوپر اس دن تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے قربانی کے جانور کا زبا کیا جانا نیت اور سوچ کو باک رکھتے ہوئے بات کی جا سکتی ہے غیر مہرم عورت سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے بارے میں اشارت فرماتے ہیں اوسیکم و نفسی بی تقوی اللہ عز وجل حضرت یوسف علیہ السلام اما ابری و نفسی اِنَّا نَفْسَ لَا مَا رَتْمِسْنُ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ میرے رب کے بچائے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا ایسے لوگوں پر شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے یہ فتنہ سے نوجوانوں کے لیے بڑھوں کے لیے بھی یہ ان کے لیے زیادہ خوف زیادہ ختم ہمارے معاشرے میں دوسرے نکاح سے گریز کی کیا وجوہات ہے اس کی اجازت اللہ نے دی ہے ختم ہوگی با ہم اللہ کو کیا چیننج کریں گے نحمده و نسلی علی رسوله الکریم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر سے ملاقات پروگرام جون دو ہزار چوبیس میں خوش آمدید حسب معمول امیر تنظیم اسلامی جناب شجاود دین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ ہم یہ پروگرام مہانہ بنیاد پر کرتے ہیں اور ہم آپ سے تقاضہ کرتے ہیں کہ تنظیم اسلامی کے حوالے سے حالات حضرہ کے حوالے سے اور فقہ سے فقی موضوعات سے ہٹتے ہوئے اس سے سائیڈ پہ رہتے ہوئے آپ سوالات ہم سے کر سکتے ہیں امیر تنظیم اسلامی سے ہم سوال آپ کا پوچھیں گے ہمارا ایمیل اڈریس ہے مرکز ایڈ تنظیم ڈاٹ آرگ آپ وہاں ہمیں اپنا سوال بھیجیں گے ایمیل کے ذریعے اور اپنا نام اور اگر کانٹیکٹ نمبر دیں تو بہت مربانی ہے امیر محترم عید الازحا کی آمد آمد ہے حج کی جو ہے وہ بھی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور ماشاءاللہ آپ حج کے لیے تشریفے جا رہے ہیں قربانی کا موقع ہے لوگ قربانی کر رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں کچھ سوالات شروع کروں میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ قربانی کے حوالے سے آپ بتائیں کہ قربانی ہم کرتے بھی ہیں اور آپ یہ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ حصہ لیتے ہیں لیکن بعض اوقات نمود و نمائش کا مسئلہ آ جاتا ہے قیمتیں بتائی جا رہی ہیں فوٹوز کھیج کے لگائی جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ تو بہرحال یہ نیک کام میں ہو رہا ہے نیک کام کے لیے ہو رہا ہے سارا کچھ تو کیا یہ مقبول ہے یہ صحیح ہے یا تقاضہ کیا ہے بسیکلی قربانی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم السلی و السلیم علی نبینا محمد عصی صاحب جزاکر اللہ خیرین کسیرہ دیکھئے قربانی کا لفظ جب ہم استعمال کرتے تو لفظ قرب اس میں موجود ہے یعنی وہ عمل کے جو اللہ کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہو تو جہاں عمل کا نیک ہونا یعنی شریعت کے حکم کے مطابق ہونا ضروری ہے وہیں اس کے پیچھے اخلاص نیت کا ہونا بھی شرط لازم ہے مشہور حدیث پر یاد امال اور نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی جو صاحب ستاعت ہیں وہ قربانی کا عمل پیش کرتے تھے بہت اچھی بات ہے لیکن اچھے عمل کے پیچھے نیت کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے اور وہ جو عمل ہم انجام دے رہے ہیں اس کا سنت رسول کے مطابق بھی ہونا ضروری ہے اس کی تفصیل ہے جو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرح صاحب رحمت اللہ علیہ سورہ عصر کے درس کے زیل میں تفصیل بیان کیا کرتے تھے کہ عمل صالح کب ہوتا ہے تو عمل شریعت کے مطابق خلاف نہ ہو اور نمبر دو نیت بھی درست ہونی چاہیے اور نمبر تین عمل سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ جاتا ہے اور اس میں دکھاوا بھی نہ ہو جب اخلاص نہیں ہے اللہ محالہ پھر وہ دکھاوے کی بات آئے گی اور حدیث بتاتی ہے میں مصد احمد میں کہ من صلی رائی فقط اشرق ومن صامی رائی فقط اشرق ومن تصدقی رائی فقط اشرق جسے دکھاوے کی نماز ادا کی دکھاوے کا صدقہ دیا دکھاوے کا روزہ رکھا اسے یقینا شرک کیا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے پھر دیکھیں تھوڑا سا وہ قربانی کا واقعہ بھی تو سامنے رہنا چاہیے سورہ صوفات میں تذکرہ آتا ہے پھر بانی تنظیم ڈاکٹر اسرال صاحب رحمت اللہ علیہ کا بڑا پیارہ کتاب چاہے فلسفہ قربان عید الادھا وہ جو داستان پوری ابراہیم علیہ السلام کی جو امتحانات سے بھری ہوئیں جس کے انتہا پر کیا ہے کہ سو بڑس کا بڑھاپا ہے ابراہیم علیہ السلام کو برسوں کی دعاوں کے بعد ایک بیٹا اسمائیل علیہ السلام عطا ہوئے اور اللہ تقادہ کر رہے کہ اپنے ہاں سے زبا کر دیں اللہ اکبر کبیرہ تو یہ ہے ان کے انتہانات کی انتہا کا معاملہ اور وہ اس انتہان میں بھی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ خود سند دیتا ہے سورہ البقرہ میں فَأَتَمَّهُن کہ وہ تمام امتحانات میں پورا اترے تو یہ محس جانوروں کا زبا کیا جانا یا گوشت کا میسر آ جائے تو بار بھی کیونکہ کوئی ہم تقریب و نقید کر لیں میرے گھر سے آپ کے گھر چلا گیا آپ کے گھر سے میرے گھر آ گیا بجا لیکن ہم پورا سال جانور زبا کرتے ہیں پورا سال جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں فقط یہ مقصود نہیں یہاں تو مقصود ہے کہ اپنی محبوب تلی شے کو اللہ اکبر میں اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہوں تو کیا میں اپنے خواہشات نفسانی پر بھی کہ جو آڑے آتی ہیں اللہ کی اطاعت میں چھوڑی پیرنے کو تیار ہوں اور میں کیا اپنے معاملات زندگی میں واقعاً اللہ کو بڑا ماننے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اللہ کی بڑائی کی نفاس کی جد و جہود کرتا ہوں یہ اتنا بڑا فلسفہ اس قربانی کے عمل میں پیچھے موجود ہے اب جو آپ نے توجہ دلائی کہ اب کیا ہے جناب کہ وہ ایک دور لگی ہوئی ہے اور ٹھیک ہے اللہ نے کسی کو وہ سعات عطا فرمائی اخلاص نیت ہے تو حدیث میں بھی آتے کہ بہتر قربانی اللہ کے راہ میں پیش کرو لیکن اب اس کا چرچہ کرنا اس کا دکھاوہ کرنا اس کی ویڈیوز بنانا اور اس کی اپلوڈنگ کرنا اور اس میں ایک دور لگی ہوئی ہے اور دوسری طرف نماز فجر میں سو رہے ہیں دوسری طرف نمازیں ضائع ہو رہی ہیں تو یہ چیک کرنے کی ضرورت ہم کر کے آ رہے ہیں خدا نہ خاصہ یہ کوئی موٹیو ایسا تو نہیں ہے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے اور ایک کمپیٹیشن کے اندر لوگ کیا گئیں گے حضرت اتنے کماتے ہیں اور انہوں قربانی پیش نہ کی تو یہ تو نیت میں فساد آ گیا تو فساد نیت کے ساتھ عمل کتنا اچھا کیوں نہ وہ قابل قبول نہیں ہوتا تو جہاں ہم قربانی اللہ کے راہ میں پیش کریں کہ محض یہ قربانی کا عمل یہ جانور کے گلے پر چھوڑی پھیڑ دینے کا نام نہیں ہے یعنی آج چند ہزار یا چند لاکھ کا جانور یہ اختیار میرے ہاتھ میں آگے تو میں اس کی گردن پر چھوڑی پھیڑ دی اس گردن کا مالک میرا اللہ میرا رب ہے یہ اس کی امانت ہے اگر اس کے دین کا تقاض ہو تو اس کی راہ میں میں اپنی جان تک کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے بھی تیار رہوں ان جذبات کے ساتھ یہ جو ہم اعلان کرتے ہیں جب قربانی کا عمل کرتے ہیں جانور کے گلے پر چھوڑی پھیڑتے ہیں اور مسلون دعائیں پڑھتے ہیں وہاں قرآن کی وایت بھی تلاوت کرتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر اکسو باسٹ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے تو یہ گویا پورا ایک اعلان ہے قربانی کا عمل کہ میرا سب کچھ میرے رب کا ہے اور یہ سب کچھ میرے رب کے حکم کے مطابق لگے گا اور استعمال ہوگا نہ کہ اس کی نافرمانی میں تب انشاءاللہ تعالی ہم امید رکھیں کہ ہمارا عمل بھی اللہ کے مقبول ہوگا اور اس کے اثرات قربانی کیے جانے کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں آئیں گے اچھا اس میں ایک اور جو ہیلیمٹ آتا ہے کہ آج کل بڑے عقلی اور منطقی گفتو کرنے والے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پچاس ہزار کا لاکھ کا تم بکرہ خرید رہے ہو ٹیس ہزار روپے کی تم قربانی کرے ہو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نکاح کرو یتین بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان میں لگاؤ یہ کیا کھاپی کے ختم کر دوگے کوئی نیکی کا کام کرو تھر کے اندر جا کے دیکھو وہاں پہ پانی نہیں ہے وہاں پانی کا فرامی کرو وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بہت ساری ایسے پبلک سرویس کے خیالات آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ قربانی پہ نہ خرچہ کرو بلکہ وہاں کرو اچھا یہ پبلک سرویس اور سوشل ویئرہ کے خیالات صرف یہ عید کے موقع پر ہی لوگوں کو آتے ہیں انہیں پورا سال موجود ہے اس پورے سال کے دوران میں لوگوں نے پکنکس پر بھی جانا ہے لوگوں نے ویکیشن پلان پر بھی جانا ہے لوگوں نے ہر تیسے مہینے چھٹے مہینے اپنے سمارٹ فون کے مارڈل کو بھی چینج کرنا ہے برینڈڈ چیزوں سے نیچے تیار ہم نہیں ہیں شادی بھی آ کے موقع پر لاکھوں کڑوڑوں نے کھپا دینے فہاشی اور یعنی شیطانی کاموں کے نام پر اور وہ کھروروں پر خرچ کر دیا جانا ہے کسی کو یاد نہیں آتا لیکن جب قربانی کا مال آتا ہے تو لوگوں کو یاد آ جاتا ہے کہ بھئی جناب یتیموں کا بھی تو حق ہے مسکینوں کا بھی تو حق ہے پشتے پانچ سال سے یہ بڑا چلتا ہے سوشل میڈیا پر کہ اس سال میں قربانی نہیں کر رہا اس سال میں قربانی نہیں کر رہی میں نے اپنے گھر کے باہر ایک تھنڈے پانی کا کولر لگا دیئے میں نے جناب یتیم خانے میں اتنے پیسے دے دیئے وہ بھائی اللہ کے رسول کے پہلے حدیثوں نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے جامعی تربیزی میں بھی روایت ہے کہ یوم النحر قربانی کے دن بندے کا کوئی عمل اللہ تعالی کی نگاہوں میں جانور کا خون بہائے جانے اہداق دم کہ جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کے ہاں قربانی کے دن پر سندیدہ نہیں ہاں جس دین میں قربانی کی تعلیم ہے وہاں یتیموں کے ساتھ بھلے سلوکی بھی تعلیم ہے مسکینوں کے ساتھ بھلے سلوکی بھی تعلیم ہے اسی دین میں زکاة کا بھی تقادہ ہے نفری صدقات کا بھی تقادہ ہے اپنے گھر والوں کے کفالت کا تقادہ بھی ہے رشداروں پر خرش کرنے کا یہ ساری تعلیمات پورا سال پوری زندگی کے لیے موجود ہیں عقل رہے گی نیچے حکم رہے گا اوپر اس دن تو اللہ تعالی کو پسند ہے قربانی کے جانور کا زبا کیا جانا باقی کسی نے پانی کے لیے کلہ لگانا ہے تو بھائی پورا سال موجود ہے ذرا غور کریں کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے بھی تو عقل بڑی استعمال ہو رہی ہے کہ صاحب یہ اگر قربانی کا جانور زبا نہ کیا جائیں یتیموں کی کفالت کر لیں بیواؤں کی مدد کر لیں بچیوں کی شادی پر خرش کر دیں یہ جو عربوں کھربوں فضولیات میں خرش ہو رہے ہیں وہاں عقل کیوں نہیں چلتی ہماری گویا کہ شیطان ایک حملہ ہم پر یہ کر رہا ہے کہ دین سے دور کرنا اور اللہ تعالیٰ کی حکم سے دور کرنے کی کوشش کرنا آپ مجھے اجازت دیجئے یہ بات پھر رکے گی نہیں اگر اس عقل کو میار بنا کر قربانی کے اوپر فیصلہ کرنے بیٹھیں گے تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان میں کروڑوں مسلمان جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں اب جب کروڑوں مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو جو پروڈکٹیوٹی آٹھ گھنٹے میں آتی ہے تو اب چھے گھنٹے کام کرنے کے ویسے وہ پروڈکٹیوٹی نہیں آتی جب وہ پروڈکٹیوٹی نہیں آتی تو پھر آپ کی ایکانومی تھوڑا سا نیچے رہ جاتی ہے تو اگر روزہ نہ رکھیں اگر روزہ نہ رکھیں تو کیا ہی اچھا ہو جناب آٹھ گھنٹے کام بھی ہوگا پروڈکٹیوٹیوٹی بھی بڑھ جائے گی اور آپ کے پاس رینو جنریشن بھی ہو جائے گی غریبوں کی کفالت کیجے گا پھر لوگ حج کے بارے بھی کہیں گے بھئی بیس بیس لاکھ روپے کا حج کا پیکج بند ہے پرائیوٹ سیکٹر کے اندر گئے اٹھارہ لاکھ کا گئے بائیس لاکھ کا یہ عرب و خرب و روپے خرج ہو جاتا ہے یہ ساری دنیا سے بیس لاکھ مسلمان وہاں پر جمع ہو جاتا ہے ارے بھئی غریب ملک ہیں سارے مسلمان وہ بڑا مسئلہ ہے اگر حج کو روک دیا جائیں تو جناب اتنے خرب و روپے آپ کے پاس آ جائیں گے اور آپ سارا جوہے اس پر جمع کر دیں پھر نماز بھی رہ جائے گی کیا پھر لوگ کہیں گے جناب یہ نماز پڑھنے کیلئے اٹھتے ہیں زہر کے ٹائم پر اٹھتے ہیں کرنے سے روکنے کے لئے عقل پرستوں کو یہ سو جاتا ہے حالانکہ اگر عقل پرست اپنی عقل کو استعمال کرے نا تو اسی قربانی کے عمل کے نتیجے میں جو خرب و روپے اس ایکانومی کے اندر سرکلیٹ ہوتے ہیں جس سے کتنے لوگوں کا فائدہ ہے یہ زمنی میں بات کر رہا ہوں اسی طریقے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو لاکھوں کروڑوں نہیں عرب و خرب روپے گناہوں پر منکرات پر نافرمانی کے کاموں پر خرچ ہو رہا ہے بھائی اس کو روکنے کی کوشش ایڈورڈیزمنٹ پر ایڈورڈیزمنٹ کے نام پر مارکٹنگ کے نام پر اور جو یہ خرب و روپے کی کرپشن اس ملک کے پاکستان میں ہو چکی ہے جس قوم کو لوٹنے والوں نے کدھنے مرتبہ لوٹا ہے اس سارے پیسے کے لانے کی بات کرو نا واپس چہے جائے کہ اللہ کا دینی مظلوم نظر آ رہا ہے کہ جو چاہے اس پر تیشہ چلانے شروع کر دے جو چاہے عقل کے گھوڑے دھوڑا کر شریعت کے حکامات کی نفی کرنا شروع کر دے اصل میں شیطان یہ نہیں چاہتا کہ اس دن سب سے محبوب ترین کام جو اللہ کو محبوب ہے وہ کیا ہے بلکہ تو اس لحاظ سے وہ یہ دلائل جو ہے وہ پیدا کرتا ہے ہاں حج کے حوالے سے آپ نے بات کی تو یقیناً ایک حج تو فرض ہے جو بھی میں کہے لیکن باقی جو لوگ مثال کے طور پر زیادہ کر رہے ہیں ہاں ان پر کہا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ اپنی جو ہے وہ اگر کرنا چاہیں اس حوالے سے اور بھالا وہ بھی ایک تلقین کی حد تک تو کیا جا سکتا ہے لیکن ایک جو حج فرض ہے وہ تو خیل فرض ہے اچھا جی ہم اپنے سوالوں پر آتے ہیں اور وہ اس میں پہلا سوال ہے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب اچھا اب ان کے نام کیا کہ خان نہیں لکھا ہوا یہ ڈاکٹر عبدالقدیر ہیں خالی ہیں لیکن جو سوال کیا ہے نا انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان والا سوال کیا ہے ایٹوی قسم کا نیو کلئر وہ سوال میں پڑھتا ہو پھر ہم اس پر بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا انہوں نے وہ بھی نہیں لکھی جگہ اپنی ہے کس علاقے سے تمہید اکثر دیکھا گیا ہے کہ شادی شدہ مرد غیر ازدواجی تعلقات رکھتے ہیں یا اور کچھ نہیں تو کسی غیر محرم خاتون سے چیٹ کر کے تھرک پورا کر لیتے ابھی لفتھرک استعمال کیا انہوں نے لیکن دوسرا یا تیسرا نکاح کرنے کے بارے میں وہ سنجیدہ نہیں ہوتے اچھے خاصے دیندار لوگ بھی اس برائی کا شکار ہیں جواز یہ دیا جاتا ہے کہ اپنی نیت اور سوچ کو پاک رکھتے ہوئے بات کی جا سکتی ہے غیر محرم عورت سے پہلے یہ تو نے تمہید بتایا پہلے ہم اس کے بعد ان کا سوال لیکن اس تمہید پر بھی اگر ہم بات کر لیں تو یہ ان صاحب کی بات کتنی کو درست معلوم ہوتی ہے یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ شادی شدہ مرد غیر ازدواجی تعلقات رکھتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ اور اس کے بعد یا کچھ نہیں تو کسی غیر محرم خاتون سے چیٹ کر کے تھرک پوری کر لیتے ہیں یہ کتنی کو درست بات ہے دیکھیں اس وقت جو معاشرے کی مجموعی صورت گلوبلی بھی آپ دیکھیں اور لوگلی بھی آپ دیکھیں اور جو فتنہ شیطانی فتنہ کہیں اور بےہیائی کا طفان فہاشی کا طفان اور اس کے نتیجے میں جذبات کا بھڑکنے کا معاملہ تو یہاں تک تو بات درست ہے کہ ہر بندہ اس فتنے میں یعنی کہیے کہ مبتلا اس معنی میں ہے کہ حملہ ہو سکتا ہے اس پر وہ شکار ہو سکتا ہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو انہوں نے ذکر کیا نا کہ کسی غیر مہرم خاتون سے بات کر کے اپنے تھرک کو پورا کر لیتا ہے تو غیر مہرم سے بات کرنا تو دور کی بات ہے یہ غیر مہرم کو دیکھا جانا چاہے وہ سکرین پر ہو وہ بل بورٹ کی سکرین پر ہو وہ سمارٹ فون کی سکرین پر ہو کیا یہ ساری وہ چیزیں نہیں ہیں جو انسان کے جذبات کو بھڑکایا کرتی ہیں آنکھ کا آنکھ کا ذنہ اور حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائے کہ یہ بری نگاہ یہ شیطان کے زہر میں بوجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے آج اس سوشل میڈیا کے دور میں سمارٹ فون رکھنے والا کوئی شخص محفوظ ہے بلکل محفوظ نہیں اللہ ہم سب کی افادت فرمائے یعنی ایک طرف وہ سسٹم ایسا ہم پر جبرن ہے کہ آپ کو استعمال کرنا پڑتا ہے بچوں کی ایڈوکیشن اس پر آگئی جناب آپ نے کچھ پیمنٹس کرنی اس پر آگئی وغیرہ وغیرہ اس سب کے باوجود یہ بات بجا ہے کون محفوظ ہے اللہ ہی بچائے تو بندہ بچ سکتا ہے اور بندے کو بچنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے میں ارس کر رہا تھا حدیث میں آتا ہے ابن باجہ شریف میں روایت ہے کہ یہ بری نگاہ شیطان کے زہر میں بجے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے پہ شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تقذیب کرتی ہے یہاں سے تو سسلہ شروع ہوتا ہے تو یہ مطلق بات کرنے سے بات نہیں بنتی یہ مطلق دیکھ لینے سے بھی ہوتی اور وہ دکھائے جانے کی بمبارٹمنٹ کتنی زیادہ ہے اللہ میری آپ کے ہم سب کی افادت فرمائے تو بارال خطرے سے تو کوئی بچا ہوا نہیں ہے ہاں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جو بندہ شادی شدہ ہے اللہ تعالی نے اس کو ایک حصار تو دیا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نوجوانوں سے آپ کا خطاب ہے کہ تم میں سے جو نکاح کی سطاعت رکھتا ہو نکاح کرے کہ یہ نگاہوں کو نیچہ رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اب اگلی بات ہے جو میں بیان کر دیتا ہوں ہے حدیث رسول علیہ السلام مگر اس سے پہلے ایک اور حدیث کا ذکر میں کر دوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ لا حیاء فی الدین عجیب جملہ ہے اللہ لا يستحی من الحق تو اللہ حیاء فی الدین دین کے معاملے میں کوئی حیاء نہیں کیا مطلب دین کا مسئلہ معلوم کرنا ہو دین کا مسئلہ بیان کرنا ہو تو اس کے بارے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے اب حدیث میں ذکر آتا ہے تمہارے نگاہ کسی نام وحرم پر پڑی اور تمہارے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوا ہے تو جاؤ اور اپنی بیوی سے تعلق قائم کرو اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور آپ سے بڑھ کر نباز کون ہوگا اگر تمہارے نگاہ کہیں گئی اور تمہارے کوئی جذبہ خواہش پیدا ہوئی تو جاؤ اور اپنی بیوی سے تعلق قائم کرو تاکہ تمہارا جذبہ صحیح مقام پر استعمال بھی ہو اور جائز طریقے پر اس کی تکمیل بھی ہو اللہ کے رسول نے یہ تعلیم بھی عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عشت کر رہا تھا اشیس شادی شدہ ہے تو اس کو ایک یہ حسار ملتا ہے اس کو یہ پروٹیکشن ملتی ہے بشرتے کو جو قرآن بڑا پیارا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ لباس والی قربت والا شہر اور بیوی کے درمیان رشتہ مضبوط بھی ہونا چاہیے مزید براں پھر وہ تفصیلات ہیں اب نگاہوں کی افادت مردوں کیلئے بھی نگاہوں کی افادت عورت کیلئے بھی پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تنہائی میں دو نام اے رحم ہوگے تو تیسرا گون ہوگا لا محالہ شیطان وہاں پر ہوگا یہ جو حضور نے ڈیٹیننٹس بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم یا پری کاشنس بتائیں یا حضور نے جو احتیاطی بتائیں اور بھی ہیں ان سب کا لحاظ رکھنا اور پھر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلانا اللہ مجھے میرے نفس کا تسکیہ آتا فرما دے اللہ مجھے ان شرور سے معفوظ فرما دے اللہم اینا نعوذو بکم من شیطان الرجیم علم تری پناہ میں آنا چاہتے ہیں شیطان مردود کے شرور سے اس کے حملوں سے پھر یہ دعا مومن کیلئے بہت بڑا سہارا اور بھی چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام میں بیان فرمائی خاص طور پر میں عرض کروں زمین بات آ جائے گی کہ بالفرض محال اگر کسی کی ستاعت ابھی نکا کی نہیں ہیں یہ الگ بحث ہے کہ آج ہم نے نکا کی ستاعت اس کو سمجھائے میں نے پوائنٹ وئی لکھا ہوا تھا جس کو انہیں مشکل بنا دیا اس کو بھی دسکرس کرنے کی ضرورت کریں گے انشاءاللہ اس سب کے باوجود اگر ابھی کوئی بے نکا ہے تو حضور نے اس کو روزہ رکھنے کی بھی تعلیم ادا فرمائی ہے یہ تمہاری اس خواہش کو دبا دے گا روزہ کا عمل اور تمہیں کنٹرول عطا کر دے گا یہ بھی زمنا ہماری ذہن میں اس بات کو ہمیں رکھنا چاہیے تو جو ہمارے بھائی نے کہا کہ اکثر انہوں نے ذکر کیا کہ جو لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں تو کسی غیر محرم سے باتیں کر کہ اپنی ٹھرک اور اپنی اس خواہش کو پورا کر لیتے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ اکثر کا انہوں نے لفظ استعمال کیا ہم یہ کہیں کہ واللہ ہو عالم لیکن معاشرے کا جو ڈگر ہم دیکھ رہے ہیں اور جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں یعنی ایک جگہ ڈسکشن میں بات آئی شاید ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہو کسی ایک مجلس کے اندر مشاورت کا معاملہ تھا تو کسی بزرگ کی طرف سے بات آئی کہ یہ نوجوان آج کار بڑے آپ کے سے باہر ہیں موبائل فون نے ان کو کھیچ لیا اور دبوچ لیا اور اپنے پر اس میں لے لیا تو آگے سے ایک نوجوان نے بڑے عدد سے کہا اگر برا نہ مانے تو میں بھی ایک بات عرض کرتا ہوں ہم لوگ تو پھر بھی پڑھنے میں کوئی وقت لگا لیتے ہیں کالی چلے جاتے ہیں انجورسٹی لیے جاتے ہیں آپ لوگ کیا گستے ہیں آپ لوگ جو فارغ بیٹھنے ہیں سکسٹی پلیس والے آپ کے پاس کچھ کا اپنے کا اور نہیں ہے تو یہ فتنہ سے نوجوانوں کے لیے بڑوں کے لیے بھی یہ ان کے لیے زیادہ خطرناک ہے اور یہ وہ چیز ہے جو کہتے ہیں نا کہ موت کے قریب اے سکسٹی کے بعد تو بڑھاپا ہے جو بھی ہے تو اس عمر میں بھی وہ برائی کریں یعنی کہ یہ الیمنٹ ہے کہ وہ جو ہے وہ اس میں ملوث ہوئے یعنی کہ اس حد تک جو چیز سوشل میڈیا کے تھو آگئے مجھے یاد آیا کہ ایک حدیث مبارک میں ہے نا تین قسم کے لوگوں پر اللہ نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا دو مجھے آج اس وقت آ رہے ہیں ایک تو غریب اور متکبر اوپر سے یعنی پلے کچھ نہیں مگر تکبر کا اظہار کرے اور دوسرا بوڑا زانی اللہ رحمت کے نگانے ڈالے گا بڑھاپے میں آگئی حرکت ہے اللہ ہم سب کی افادت فرمائے تو بہرحال یہ تو ابھی ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ابھی گفتگوں کا آغاز ہوا جی تو لہذا ان کی لحاظ سے تو یہ بات صحیح ہے کہ بہرحال جو اس وقت میڈیا اور سوشل میڈیا کا جو انفلکس ہے ہمارے اوپر وہ یقیناً اس میں وہ شیطان بہت کامیاب ہے کہ وہ نظروں کو بہرحال نیز ٹریک کرتا ہے اس میں کوئی رائے نہیں اچھا وہ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح اپنی تھرک جو بھی خواہش ہے اس کو پورا کرتے لیکن دوسرا یا تیسرا نکاح کرنے کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتے یہ اس پر ہم بحث آگے آگے کریں گے اچھے خاصے دیندار لوگ بھی اس برائی کا شکار ہیں یہ ایک جملہ ان کا تھا جس کو مچاتا ہے اس کو بھی ہمزرہ دیکھ لیں اور جواز یہ دیا جاتا ہے کہ اپنی نیت اور سوچ کو پاک رکھتے ہوئے بات کی جاتا ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے پردہ دل کا پردہ ہوتا ہے یہ بھی لوگ کہتے ہیں پردہ دل کا پردہ ہوتا ہے کہ میری نیت صاف ہے بھائی باقی کیا مسئلہ ہے تو ایک دفعہ ایک سفر پہ تھے تو ایک بزرگ نے بڑا پیارا جملہ کہا وہی بات عقل والی پھیرا جو نے قربانی کے مسئلے میں بات کینا کہ بھائی میری عقل دین کا حکم نہیں بتائے گی وحی کی تعلیم دین کا حکم بتائے گی تو جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اگر قربانی نہ کریں تو اگر پیسے قربانی کو دے دیں تو یہ عقل کہہ رہی شریعت کہتی ہے کہ نہیں اس دن قربانی کا عمل کرنا باقی پورا سال پڑھا جو کرنا کریں قربانی کو کھلائیں پھلائیں ان کی کفالت کریں اسی طرح جب کسی نے یہ کہا کہ بھائی میری تو نیت صاف ہے پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے پڑی اچھی بات کی بیٹا پھر نماز بھی دل کی نماز ہوتی ہے بیٹھے رو نماز ہو گئی روزہ بھی دل کا روزہ ہوگا حج بھی دل کا حج ہوگا عمرہ بھی دل کا عمرہ ہوگا قربانی بھی دل کے قربانی ہوگی بچے گا کیا نہیں بھائی اسی لئے وہ شروع میں میں نے ذکر کیا تھا عمل کے صالح ہونے کے لیے نیت بھی صاف ہونا ضروری اور عمل کا شریعت کے مطابق ہونا ضروری اور عمل کا سنت رسول علیہ السلام کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے تو جناب میں یہ کہوں کہ میرے دل بڑا پاک ہے آپ کو کیا بتا میرا دل پاک ہے کے نہیں یا تو میں جان توieso میرا رب جانتے سے بڑھ کر نہیں میرا عمل بھی پاک ہونا چاہیے اور میرا طرز عمل بھی پاک ہونا چاہیے تو نیت کا پاک ہونا بھی ضروری اور عمل کا پاک ہونا بھی ضروری اور عمل کا شریعت کے مطابق ہونا اب ہم یہ کہہیں جناب دل بڑا پاک اور صاف ہے میں خواتین سے باتیں کر رہا ہوں میں نام عیرم سے باتیں کر رہا ہوں تو اللہ کے پیغمبر کیا فرمانے ایک تو تنہائی وادی بات تو ہمارے سامنے آگئی ہے کہ جناب دو تنہائی میں بیٹھے نامہروں تو تیسر لا محالا جو ہے وہ اب وہ تنہائی نے ورچول بھی ہوگی اور اللہ اپنے زمان میں رکھے کہ ورچول تنہائی اور زیادہ خطرناک ہے اور معاملات کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی فائدت فرمات کیونکہ ورچول تنہائی میں اس کے ڈسکلوز ہونے کا امکان کم ہے فیزیکل میں تو چلیں کوئی دیکھ بھی سکتا ہے یہ ایک ایلیمنٹ ہے اچھا اس میں یہ جو اچھے خاصے دیندار لوگ بھی میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اس معاملے کو ہم ذرا تھوڑا تھریش آؤٹ کریں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا بڑا کام کر رہے ہیں مثل میں در سے قرآن دے رہا ہوں میں فلان کر رہا ہوں اور میرے پیسر نہیں ہوگا یا بس ٹھیک ہے میرا عمل اکوموڈیٹ کر لے گا یہ لوجک جو ہے یہ شیطان یہ بھی پڑھاتا ہے دیکھیں شیطان بڑا یار ہے اللہ میری آپ کے ہم سب کے ہم بھی کمزور ہیں مطلب اللہ پر پیغمبر کو فرمائے علیہ السلام یقین یعنی موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کیے جائی اللہ پر پیغمبر علیہ السلام اپنے بارے میں اشارت فرماتے میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام میرے رب کے بچائے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا یوسف علیہ السلام کو حضور کا ٹریبیوٹ کیا ہے علیہ السلام کریم ابنING کریم ابن کریم ابن کریم ixuses عبراہیم علیہ السلام عصاق علیہ السلام یاقوب علیہ السلام پھر یوسف علیہ السلام کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم اور جب وہ قید خانے کا معاملہ آتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں یا اللہ اگر تو نے ان عورتوں کو فری م سے دورنا کی میں ان کے طرح مائل ہو جاؤں گا یہ کریم ابن کریم ابن کریم اللہ سے التجا کر رہے ہیں اللہ تو بچائے تو میں بچ سکتا ہوں انہا میں مائل ہو جاؤں گا یعنی کہ اس حد تک اور قرآن مجید میں جو آیا ہے اور آج کوئی اللہ معفوظ رکھے کہ جناب میں اتنا صاحب کمال ہو گیا ہوں میں اتنا جناب پاکیزہ ہو گیا ہوں میں اتنا متقی ہو گیا ہوں میں اتنا دین کا کام کرنے والا ہو گیا ہوں تو میں نچنت ہو جاؤں میں بے خوف ہو جاؤں یہ بھی شیطان کا حملہ ہے بسے میرا یہ خیال ہے کہ ایسے لوگوں پر شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے دیکھیں وہ چاہتا ہے کہ ان کو یہ تو یہ وہ لوگ دین پر کام کر رہے ہیں تو پہلی اولین جو ہائی کمانڈ فورس ان کے اوپر لگائی ہے تاکہ ان کو تو پہلے ہٹ آئے نا اس کام سے ان کے ہٹنے کا مطلب کیا ہوگا نیچے والی بھی ہٹ جائیں گے نا ہاں وہ اس لیے یہ ایلیمنٹ زیادہ خوفناک ہے اور اس میں ہم سب کو جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گئے مجھے یاد آیا امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ ان کا ذکر ملتا ہے آخری ایام کا نم تو ان کے صاحب زادہ عبداللہ ان کا نام بیان ہوا تو امام صاحب بس طرح پر لیٹے ہوئے ہیں تو تو بیٹے نے پوچھا عبداللہ نے ابجان کیا مرنے کو تیار نہیں کہا بیٹا یہ بات نہیں ہے وہ مردود شیطان وسوہ سے ڈال رہا ہے کہ احمد تو بچ گیا اور میں کہہ رہا ہوں لا الآن ابھی نہیں بچا ابھی نہیں بچا ابھی نہیں بچا جب تک کہ خاتمہ ایمان پڑھنا ہو جائے یہ عائمہ ایسے ہی اللہ کیا مقبول نہیں ہو گئے اب ان کو تو فکر یہ لگی ہو اور آج اس دور کے اندر بیٹھ کے کوئی یہ سمجھے کہ جناب میں محفوظ ہو گیا اللہ تعالیٰ اس حملے جو شیطان کا ہے اس سے ہماری فائدت سمجھائے اب آگے چلتے ہیں ان کا سوال یہ ہے امیر محترم آپ کے خیال میں ہمارے معاشرے میں دوسرے نکاح سے گریز کی کیا وجوہات ہیں آپ اپنی ذاتی مثال سے رفقہ کو ایک سے زیادہ نکاح کی ترغیب دیتے رہتے ہیں ایسا ہے یہ بھی پوچھتا ہوں ابھی آپ سے آپ کے لیے دوسرا نکاح کا عمل کیسا رہا یہ تو کئی سوالات ہیں مزید کیسے اس سنت کو فروغ دیا جا سکتا ہے تاکہ معاشرے سے بے راہ روی کا تدارک کیا جائے تو ابھی اس میں ہم پہلا یہ لیتے ہیں کہ آپ کے خیال میں ہمارے معاشرے میں دوسرے نکاح سے گریز کی کیا وجوہات ہیں آپ مجھے اگر اجازت دیں اور شاید اشارتاً آپ نے بات بھی کی تھی درمیان میں ابھی دوسرے نکاح پر آنے سے پہلے پہلے نکاح پر تھوڑی سی بات کر لیں اس وقت آج کر وہ فگرز بڑی عام چل رہی ہیں کہ سوہ دو کروڑ لڑکے اور لڑکیاں جو نکاح کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں اس سے اوپر جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے اس پاکستان میں سوہ دو کروڑ ایک کروڑ لڑکیوں کی تعداد بتائی گئی ہے کہ جن کے عمر تیس سال ہی پینتیس سال تک پہنچ چکی ان کے نکاح نہیں ہوئے اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت نکاح کا عمل ہمارے معاشرے میں کتنا مشکل بنا دی کیونکہ سوال کیا تھا تاکہ معاشرے سے بیراروی کا یہ کہہ رہے نا وہ تو پہلی مقصود تو یہ ہے نا اچھا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلا نکاح ہمارے نہیں ہو پا رہا آج کل تو میں خطاب نکاح میں یعنی نکاح کے خطبے میں یہ گفتگو کرتا ہوں کافی لوگوں کو پتا ہے کہ یہ امیر تنظیم کی دو بھگمات ہیں تو میں ذکر کرتا ہوں بھائی دو کی بات تو میں کروں گا بعد میں آپ لوگ پہلی تو کروائیں زرہ لوگوں کی بچوں کی عمریں نکلی چلی جاری ہیں لڑکیوں کی بے نکاحی زندگی گزار رہے تو پھر وہ بیراروی کا راستہ کیسے نہیں کھلے گا مجھے بتائیے تو ہم نے اور ہمارے ناظرین کے علمیں ہیں بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کو پیر ایک مہم کے طور پر ایک نام تو اس کو ہم نے تحریک دیا کہ نکاح ایک اسلاحی تحریک اس بارے میں کہ نکاح کا عمل اس کا انعقاد ہو مسجد میں خطبہ نکاح ہو اس موقع پر جو آیات علاوت کی جائیں ان کے ترجمہ بھی پیش کیا جائیں سندت رسول میں کیا تعلیم کرنے کے اعتبار سے صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا انعقاد گواہوں کی موجودگی میں ایک باقاعدہ خرچہ مہر کی ادائیگی ایک چھوٹا سا خرچہ چھواروں کی تقسیم وہ بھی شوہر کی طرف سے اور ایک باقاعدہ دعوت مسنون ہے وہ ولیمے کی دعوت وہ سہولت کے مطابق ہو اور پھر اس عمل کو آسان کی اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہم ایسی سیکڑ و مثالیں لیکن کروڑوں میں سے پیش کر سکتے ہیں کہ جہاں اسی کے مطابق سنت کی تعلیم کے مطابق نکاح اعتمام ہوا لیکن ہم اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ جناب بڑے بڑے ارمانوں کا معاملہ اور بڑے لمبے چوڑے پلانس کا معاملہ عمریں نکل رہی ہیں پہلا نکاح نہیں ہو رہا تو پہلے تو اس نکاح کے عمل کو تو خدا رہا آسان کیجئے تاکہ یہ سوہ دو کروڑ کی تعداد اس وقت مارکٹ میں چل رہی ہے جو بے نکاحی زندگی لڑکے اور لڑکیاں گزار رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال مطلب اس بے نکاحی زندگی کے ساتھ اور یہ جو اتنی بمبارٹمنٹ کے دیندار بھی اس کے ملوث یا اس کا شکار ہو رہے ہیں تو کیسے ان کا بچا ہوگا کیا جوانی زائی نہیں ہو رہی جوانی لٹنی رہی اور ابھی آپ نے ایک حدیث کا ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا نا آنکھ بھی کیا کرتی ہے زنا یہ مسلم شریف کی روایت ہے رسول اللہ فرماتے ہیں چھے آزا کا زنا صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کا زنا کان کا زنا زبان کا زنا دل کا زنا ہاتھ کا زنا پیر کا زنا آنکھ کا کیا ہے سمجھ آتی ہے بات کان کا کیا ہے یہ نامحرم کی باتوں کو سننا لزلتے تھے وہ سننا اور زبان کا ایسی باتیں کرنا جس سے جذبات بھڑکتے ہو نامحرم سے باتیں کرنا دل کا کیا ہے نامحرم کا خیال لاکر یہ سوچوں کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کرنا ہاتھ کا کیا ہے نامحرم کو چھونا حدیث میں آیا تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھونک دے اس کو برداشت کر لینا تم نامحرم کو چھو یہ وہ تمہیں چھوے اس کو برداشت نہ کرنا اور پیر کا زنا کیا ہے ایسے مواقع پر جانا ایسے مقامات پر جانا ایسی سراؤنڈنگز کے اندر یہ حالات میں جانا کہ جہاں اس میں ملوث ہو جانے کے امکانات ہو یہ چھے اعضا کا زنا اللہ کے رسول علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں مسلم شریف میں مجھے بتائی کہ جب بے نکاحی زندگی ضرعی ہوگی تو اس میں سے بچاؤ ممکن ہے ہمارا کیا تو پہلے تو خدارہ یہ جو پہلا نکاح نہیں ہو رہا آج اس معاشرے میں جس کو ہم نے بوجھ بنا دیا جس کو ہم نے مسئیبت بنا دیا جس کو ہم نے بردن بنا دیا ہے خدارہ جو بوجھ بنا دیا گیا یہ جہیز کے تقادوں کا معاملہ یہ ہندوان اور رسومات کا تقادہ اور اس کے اوپر اپنی نمود و نمائش کا معاملہ اور جھوٹی ناکوچے رکھنے کا تصور یہ سارے جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے نکاح مشکل ہو رہا ہے ان کی وجہ سے یہ بیراروی کا راستہ ان کی وجہ سے زنا کی راستے سارے کھلے تو پہلے تو خدارہ پہلے نکاح پر زور دیں کہ وہ نکاح ہو اور ہم نے کسی ایک پچھلے پروگرام میں ارلی میریش پر بھی بات کی یعنی سارا کچھ نکل جائے سارا کچھ جوانی کو معاملہ لٹے جائے اس کے بعد دی کام کریں گے اور پھر ماں باپ کے بارے میں ہے اولاد جوانی کو آگئی ہے اولاد بلوغت کو پہنچ گئے اور اولاد کسی برے کامیں ملوث ہوتی ہے تو والدین سمیدار ہوں گے اللہ تعالیٰ کے درنا چاہیے اس چیز سے چہ جائے کہ آج والدین خود اولاد کو اس محول کے حوالے کرے وہ تو خیر یونیورسٹیز جو ہیں وہ تو بس ڈیٹنگ سپورٹس ہیں بسی کلی اکثر یونیورسٹیز جو ہیں سیکیور اور یہ آپ کے بیرے الفاظ نہیں میں ان لوگوں کو جانتا جن کے اپنے پرائیویٹ انسٹیوشنز چارٹڈ ایک آنٹنسی کے ہیں ایم بی اے کے ہیں فلان کے فلان کے ان کے الفاظ ہیں میٹنگ پلیسز ہیں وہ کراچی کی یونیورسٹیز کی گلی مشہور ہے مجھے معاف کیجئے گا اس کا نام انہوں نے رکھا تھا پیار گلی آج ہر یونیورسٹیز کا ہر کوریڈور یا اکثر یونیورسٹیز کا ہر کوریڈور یہ بنا ہوئے ہمیں کبھی جانا ہوتا ہے گیس سپیکر سیشنز کے لیے تو خدا کی خصم نکھاؤں کو نیچے رکھتے ہوئے جانا پڑتا ہے ادھر بھی کمپل بیٹھے ادھر بھی کر کے آ رہے ہیں بیٹھ کے یہ ان کے ماباب کو کیا احساس نہیں اور یونیورسٹیز کا کیا جانا پیسے میں ملنے بھاری بھاری فیصے ملنے اور اس کے بعد آگے سے پھر وہ میوسک کے کمپیٹیشنز بھی ہوں گے اور ڈائنس کے کمپیٹیشنز بھی ہوں گے بینڈ بھی بلائے جائیں گے ہم جنس پر اصول کا بینڈ بھی بلائے جائے گا تو ہمارا تو بینڈ ہی بجے گا اب یہ سمجھ آتے ہیں میرے خیال ہے ہماری عوام کو بینڈ ہی بجنے ہے ہمارا ہماری جو ہے وہ اغدار کا بیڑا غرق ہو گیا ہماری حیاء کا جنازہ نکل گیا اللہ حفاظ اس سے آگے کی باتیں اس سے آگے کی باتیں بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں ابھی دیکھئے فلم میں جو ویسٹرن موویز ہوتی ہیں ان میں ہیرو جب کیا کہتے تھے نا جب وہ ڈبل او سیون موویز پرانی بننا کرتی تھی تو اس ہیرو کا کمال یہ ہوتا تھا کہ وہ زانی ہوتا تھا انہوں نے اور پھر اس کے بعد بے تہاں جتنی بھی موویز آتی رہی ویسٹ میں انگینا ان کے اندر ہیرو کا ایک illegitimate تعلق without wed تعلق جو ہے وہ ایک ہیرو کا خاص سا بنا دیا گیا یعنی زانیوں کو ہیرو بنا کے پریزنٹ کریں گے ہیرو کو ہیرو تو زانی ہوگا یعنی کہ اس طریقے زانی یعنی کہ وہ اس کی ایک پہلے ہوتا تھا کہ ایک سگنٹ بھی وہ پیا کرتا تھا یعنی کہ یہ ایک اس کے ہیرو سٹائل میں شامل ہے تو ایک چیز لہٰذا اس وقت زنا کی شناعت جو ہے اس کا برا ہونے کا element وہ ان فلموں کی وجہ سے جو کہ ہر کوئی دیکھتا رہا ہے اس کی وجہ سے وہ ختم ہوا نمبر ایک اور نمبر دو بمبارٹمنٹ جو ہونے شروع ہوئی بے حیائی کی اس کی طرف جو ترغیبات ہونے شروع ہوئی اس کی طرف جو لوگوں کو اٹریکٹ کیا گیا تو اب صورتحال یہ ہے کہ اب بہت عرصہ پہلے کبھی امریکہ میں کوئی ایک مووی بنی تھی دی لاسٹ امریکن ورجن کہ بھئی اس کے بعد امریکہ میں اب شاید کوئی وہ نہ ہو ورجن نام سنا تھا ہم نے یہ نام آیا تو ہم نے کہا خود تو اب اللہ ماف کرے کہ ان کو کسی نے چھوا تک نہیں ہو وہ اب ذرا ڈھونڈنے سے ملتی ہے تو یہ تو جناب وہ تھا درد دل کے محترم نے دوسرے نکاح کے بارے میں بات کی ہمارے درد دل تو یہ ہے کہ پہلا نکاح ذرا اس کے فروغ کی بات ہو اور نکاح کے آسان کرنے کی بات ہو تو کیونکہ نفس مسئلہ یہ کہ بے رہ روی کا تدارک ہو سکے تو یہ کروڑوں کا مسئلہ ہے اس پاکستان میں دنیا بھر میں تو تو نا جانے کتنے اور اب کی بات ہو جائے گی یہ کروڑوں کا مسئلہ ہے اس پاکستان کے اندر تو خدارن نکاح کے عمل کو آسان نکاح مشکل کیا ہے تو زنا آسان ہے زنا کا راستہ روکتا ہے تو نکاح کے عمل کو آسان کرنا پڑے گا اچھا یہ دیکھئے اس میں ہماری جو قانون قانون جو ہے وہ بھی ایک طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شادیوں کو مشکل بنانے میں رول پلے کر رہا ہے اٹھارہ سال کی عمر لگا دی جس سے لیچے ہو نہیں سکتا بھائی بچہ بچی تو جوان ہو گئے تیرہ چوتہ سال کی عمر میں جوان ہے اور اٹھارہ سال میں کالی بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے کالی بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ اٹھارہ سال کی عمر کہاں سے آئی کہ ہم اپنے ملک کے قانون کو بھی روئیں کہ اللہ کے بندوں تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یعنی جبکہ آپ کے ہمارے آئین میں لکھاو ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے آرٹیکل تھرڈی ون میں کہ وہ فیسلیٹیٹ کرے تاکہ لوگ کتاب و سنت کے تقاضوں پر عمل کر سکیں چاہ جائے کہ اس میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جائے اچھا اب اس میں ان کا یہ ہے کہ کیا آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں ہمارے معاشرے میں دوسرے نکاح سے گریز کی کیا وجوہات ہیں یہ ابھی دوسرے نکاح کی انہوں نے بات کی ہے اور آپ نے پہلے نکاح کی آپ نے بات کر لی لہذا اس پر بھی بات ہو کہ یہ دوسرے نکاح کی ضرورت کیا ہے بسیقلی اور یہ اگر گریز ہے تو پھر کیوں ہے دیکھئے ایک تو سچی سی بات ہے کہ دین سے دوری بنیادی مسئلہ اور دوسری بات ہے کہ ہندوانہ تیزیب یا اثرات بھی ہم پر رہے کہ چہاہ آپ اس طرح کے تصور کو بلکل برا سمجھا جاتا ہے اور تیسی بات یہ ہے کہ حالانکہ ہندووں کے دیوتاؤں کے کئی کئی ہزار بھی ہوئی ہیں وہ دیوتاؤں کی ہے نا اچھا ٹھیک ٹھیک حوام کی نہیں ہے ٹھیک ٹھیک آپ نے بجا نکتہ اٹھایا لیکن وہ دیوتاؤں کا مسئلہ ہے اور دیو جو ہوتا ہے نا دیوتا وہ پوجنے کے لیے ہوتا ہے وہ فالو کرنے کے لیے نہیں ہوتا ٹھیک ٹھیک تو بس یہ پوجنے کے لیے ہے یہ بیان کرنے کے لیے ہے یہ فالو کرنے کے لیے نہیں اللہ معاف کرے یعنی اور تیسرا جو ہے مغربی معاشرہ آپ دیکھ لیں نکاہ کے انسٹیٹیوشن تو ختم ہو رہا ہے لیکن آپ کی دس دوستیں ہوں تاشتائیں ہوں کوئی مسئلہ نہیں تو یہاں بخدا لوگوں کی زبان سے ہم نہیں سنائے کہ اگر گھر سے شوہر کی طرف سے دیوان یہ تقاضی ہے کہ میں دوسرا نکاہ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں تک کہتے ہوئے ہم نے لوگوں کو سنا کہ بھئی تم زنا کر لو کوئی مسئلہ نہیں دوسرا نکاہ نہ کرنا یہ وہی بات ہے کہ زنا کے گناہ کی شناعت اس کی گریوٹی ہمارے ذہن سے نکل چکی ہوئی اور سورہ نور میں جو زانی کی سزا کا ذکر ہے نا اس کے بعد اللہ تعالی نے مشرقہ اور زانیاں مشرق اور زانی کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے تو شرک اتنا بڑا جرم ہے لیکن مشرق بھی در بدر کی ٹھوک رہے کھاتا ہے زانی بھی در بدر مو مار رہا ہوتا ہے تسکین نہیں ملتی اس کو جیسے مواحد ہے وہ توہید پر کاربند ہوگا تو اس کو اتمنان ملتا ہے جو شریعت کے حکم کے مطابق چلے گا اس کو اتمنان ملے گا زانی کو اتمنان نہیں ملتا سکتا کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بارحال اگلی بات میں ارس کر رہا تھا کہ ایک تو دین سے دوری کی بات اور بعض مرتبہ لوگ بڑے برے جملے کہہ جاتے اس کے اندر تو بہت سمپل سی بات یہ ہے یہ اجازت دوسری تیسری چوتھی کی کس نے دیئے اللہ تعالی نے ٹھیک ہے ہاں دوسرا تیسرا نکاح کرنا فرض نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے اجازت دی فورا ساعت ہے جی عدل کی شرط کے ساتھ بلکہ صحیح نہ جی نا وہ کہتے ہیں انصاف کی شرط انصاف کی شرط کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ عدل کا مفہوم کیا ہے اور انصاف کا مفہوم انصاف تو نص سے ہے نا بلکل دو برابر برابر کے حصے کر دینا یہ مراد نہیں ہے عدل کے تقاضے کچھ اور ہیں باران تو وہ جناب کہتے ہیں عدل کی شرط کے ساتھ تو سوال یہ ہے کہ یہ عدل کا تقاضے صرف بیویوں کے درمیان ہی ہے عدل تو اپنی ذات سے بھی کرنا ہے عدل اگر اولاد ہے تو ان کے درمیان بھی کرنا ہے عدل اگر میرے امپلائیز ہیں تو ان کے درمیان میں بھی کرنا ہے عدل ایک حکمرہ ہے تو اس نے رعایہ کے درمیان بھی کرنا ہے عدل ایک جج کی کرسی بھی کوئی بیٹھا ہے یا خاندان کا بڑا فیصلہ کرنے بیٹھا ہے اس نے بھی عدل کرنا ہے تو عدل صرف ہمیں دو بیویوں کے درمیان ہی یاد آ رہا ہوتا ہے اس کا حضرت مسئلہ کچھ اور ہے تو اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا کوئی مسئلہ نہیں اور کوئی نہیں کر رہا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر کسی دوسرا ہی تیسرہ نکاح کیا ہے ایک فورم بمبارٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے تو دیکھ لینا چاہیے کہ بمبارٹمنٹ کو اس سے ذاتی رنجش کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں یا کوئی دلیل اس کے ہمارے پاس یا حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں تو اگلی بات یہ ہے کہ اس کی اجازت اللہ نے دی ہے ختم ہوگی بات اب اللہ کو کیا چیلنج کریں گے اچھ آپ یہ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں پہ بھی سیکس ڈسلپنگ کا ذکر آیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس ذات نے مرد کو بنایا ہے اس نے اس کی جو بھی سیکشول گریٹیفیکیشن ہے اس کے لیے ایک ایوینیو دیا ہے ازواج او ما ملکت ایمانو ہمارے ہاں ظاہری بات ہے ملک یمین کا معاملہ ابھی نہیں ہے اگرچہ حرام نہیں ہوا بند نہیں ہوا لیکن ابھی ہے نہیں ایک رہا ہے کہ وہ عارضی نویت کے معاملات ہوتے ہیں جنگی حالات میں اگر وہ جنگی حالات ہوں گے تو یہ معاملہ موجود ہوتا ہے تو یہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو دیا لیکن وہ جب معاشرے میں ہندوانہ ذہنیت یا کسی بھی وجہ سے وہ فوکس ہو کے ایک کی طرف آکے رکھتا ہے تو کیا یہ بھی اس جو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو بنایا اس کے مطابق اس سے انحراف نہیں ہے بات ہوئی ہے نا کہ کوئی اگر مخالفت پر کھڑا ہے اور اگر بند مومن ہیں وہ ظلمان ہیں تو اس کی مخالف وہ تو سوچے اپنے ایمان کی خیرمن ہے خالق کائنات نے اجازت دی ہے نا اس چیز کی تو یہ اعتراض کس چیز کا ہے ہاں نہیں جناب وہ لوگ عدل نہیں کر پاتے مثال کے طور پر تو بھائی کتنے لوگوں کی ایک بیوی ہے اور وہ ناخش ہے نا نا اس کے ساتھ وہ ظلم کر رہے ہو جائے ظلم کر رہا تو کیا اس نکتے کے بنیاد پر پھر نکاح کا ہی انکار کرنا شروع کر دیں ٹھیک اچھا کتنے مسلمان ہیں جن کے بہت سارے عامال خلاف شریعت ہیں ظالمانہ بھی ہیں مجرمانہ بھی ہیں تو کیا ان مسلمانوں کے طرز عمل کی بنیاد پر کیا اسلام کو گبرا گئے گا سواری پیدا نہیں ہوتا نا تو اس مسئلے کو اس کی اصل روح کے مطابق دیکھیں اچھا اگلی بات اللہ تعالی خالق اس نے اس کی اجازت اطاف فرمائی اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ عمل کر کے دکھا ہے صحابہ اکرام نے کر کے دکھا ہے انبیاء اکرام کی عظیم ترین اکثریت نے کر کے دکھا ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پھر اگلا نکتہ آئے گا جس کا میرے سے بھی تعلق آگے بن جائے گا چل کر اللہ کے رسول نے بیواؤں سے نکابی کر کے دکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ معاشرے کا وہ طبقہ جس کو شیلٹر میں اثر نہیں ہوگا جس کو کفالت کا کوئی ذریعہ میں اثر نہیں ہوگا یہ اس سے وہ چیز بھی حاصل کی جائے گی اور معاشرے کے افراد کو کفالت دی جائے گی معاشرے کے افراد کو پروٹیکشن دی جائے گی بڑی پیاری بات اکر صاحب نے کہی کہ نکاح کا مقصد صرف تسکین نہیں ہے ایک مقصد ہے جو بھی ایک لذت کا حصول کہیں خواہش نفس جو بھی فطری خواہش ہے اس کی تکمیل کہیں یہ تو ایک مقصد ہے نصر انسانی کا حصول یہ بھی مقصود ہے جد و جوہ سے آداد کر دی بیوی ہے تو وہ شوہر کی کفالت میں ہوگی بیٹی ہوگی تو باپ کی کفالت میں ہوگی یہ اس کو آپ پروٹیکشن کے اعتبار سے بھی دیکھئے کہ کس قدر بڑا ایک نظام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا فرمایا تو حاصل کلام اب آئیے ایک شخص کے ایک شادی ہو چکی ہے ایک نکاح وہ کر چکا ہے این ممکن ہے اس کی دس وجوہات ہو سکتی ہیں اچھا اس میں ایک گریز کی اجازی میں کہوں گریز یہ بھی ایک جو ہمارے معاشرے میں ہوا ہے کہ بیڈ اگزیمپلز یعنی کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں نے نکاح دوسرے کیے تو پہلی کو بالکل اسے کہتے ہیں سائیڈ لائن کر دیا کل معلقہ کل معلقہ کر دیا اچھا نکاح کرنے کی وجوہات کیا تھی اچھا جی اولاد نہیں ہوئی اچھا جی پہلی بیوی پسند نہیں تھی اچھا جی بالدین نے کر دی وغیرہ وغیرہ گویا ویڈا نیگٹیو ریزن انہوں نے کیا دوسرا نکاح تو لا محالہ جب نیگٹیو ریزن سے کریں گے تو یہ چیز اس کا امکان زیادہ ہے اور ہمارے معاشرے میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ کسی نیگٹیو ریزن کیوئے ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی سفر کرتی ہیں تو یہ بھی شاید ایک وجہ ہے کہ وہ جو ایک بدنام ہو گئی کہ بھئی اس میں کوئی نہ کوئی سفر کرے گا لہٰذا یہ نہیں کرنا چاہیے دیکھیں بہت اچھی بات ہے آپ کی کہ ایسی بیڈ اگزامپل سے سامنے آئیں جس کی وجہ سے بعض یعنی لوگوں کے اندر مخالفت کا رجحان پایا جاتا ٹھیک تو ہم یہ تو کہنا چاہ رہے نا اس کی اجادت کس نے دی اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کس نے کیا اس پر عمل کیا اللہ کے رسول عالی صلی اللہ تعالیٰ نے تو پھر مسلمان دلیل اللہ کے حکم کو اور پیغمبر کی تعلیم کو بنائیں پھر وہ عقل والی بات جو آپ نے قربانی پہ بھی کہی نا کہ عقل اوپر ہے کہ اللہ کا حکم اوپر ہے اور پھر وہ دلیل اس کو بنا کر ہاں اب وہ دلیل اس کو بنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کریں تو پھر یہ جو نیگٹیوٹی وہ دور ہوگی انشاءاللہ یعنی اس میں لوگوں کی ذہن سازی کی بھی ضرورت ہے کوئی شک نہیں ایک طرف وہ دین دوری کا مسئلہ دین بیزاری کا مسئلہ پھر ایک مغربی تہذیب کا غلغلہ نہ تو نکاح کا تصور ہی نہیں ہے اور پھر وہ ہندوانے تہذیب کے اثرات یہ اتنے سارے بیریئرز ہیں نا ہمارے اور پھر بیڈ اگزیمبلز بھی لوگوں کی اس سب کے درمیان میں رہ کر یہ بات ہم نے کرنی ہے تو بات بجا ہے کہ پروموٹ اس بات کو کیا جائے کہ خالق کہنات نے اس کی اجازت دی نمبر دو رسول اللہ علیہ السلام نے اس پر عمل کر کے دکھایا رسول اللہ علیہ السلام نے اس کی تعلیمات ہمیں عطا فرمائی پھر جہاں ہر معاملے میں آپ کو بیڈ اگزیمبلز ملیں گی تو گوڑ اگزیمبلز بھی تو ہوں گی اسی اکیس بھی صدی میں ہوں گی نا گوڑ اگزیمبلز ان کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کریں بہت سارے ادارے ہیں اور ان کے بارے میں معروف ہے کہ یہاں پہ حرام خوری ہوتی ہے فقط اگر آپ اجادت دیں پولیس کا ادارہ ہے کسٹمز کا ارادہ ہے جے کہ ایماندار لوگ تھے تو میں کہا تو کوٹ کرو نا بھائی ان کو اسی صدی میں گدریں آپ اسی صدی میں چلیں گدریں بیسی صدی اسی میں اسی صدی کے اگزیمبلز کو کوٹ کریں تو اگر بیٹ سے بیٹ امپریشن آیا تو کوٹ اگزیمبلز بھی تو اسی معاشرے میں موجود ہیں ان کو بھی پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس سب کے ساتھ چلیں گے شریعت کا حکم سمجھ کر پیغمبر کی تعلیم کو سمجھ کر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر عمل درامت کرتے ہوئے تو شاید ہم کچھ لوگوں کی ذہن سازی کر کے یہ بیریئرز کو ہٹا سکیں گے ورنہ دیکھئے اس وقت پاکستان میں فیمیل پاپولیشن 55% ہے دنیا کے بعض ممالک میں اور زیادہ ہے تو باقل ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کہ آپ کیا کرنا چاہیں گے یہ اصل میں تو شیخ احمد دیداد صاحب کی لوجک تھی کہ ان کا ایک مناظرہ ہو رہا تھا انگلینڈ میں ڈاکٹر انیس سروش کے ساتھ اس نے اس پر اعتراض کر دیا پولیگیمی پر یہ کیا بات ہوئی اس پر انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا امریکہ میں اگر تمام یہ ایٹیز کی بات کر رہا کہ تمام مرد اگر شادی کر لیں تب بھی کتنے میلین خواتین بغیر نکاح کے رہیں گی بتائیں آپ کا مذہب کیا حل دیتا ہے اس کا پھر آگے شاید یہ بھی پوچھا ہو گا یا شاید ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا اگر آپ کی بیٹی من میں شامل ہو تو آپ اس کے لئے کیا پسند کریں گے کسی کی پروٹیکشن میں آئے یہ زیادہ پسند کریں گے یا کچھ شماک پبلک پروپرٹی کے لئے تو اچھا اب اس میں یہ گریز کی وجوہات پہ آگی اب آپ اپنی ذاتی مثال سے رفقہ کو ایک سے زیادہ نکاح کی ترغیب دیتے رہتے ہیں یہ الزام ہے یا حقیقت ہے نہیں یہ برخواہ سے ان کا تاثر ہوگا اچھا کوئی الزام دیکھیں یہ بہت انٹرسٹنگ ہوا کہ جب چلیں پہلے اس کا پسمنظر بتائے دیتے ہیں زاری بات ہے کہ بہرحال جب یہ بات ڈسکیشن میں ہے تو یہاں تک تو بات کلیر ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت سامنے رہی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو نکاح میرا ہوا ہے تین برس پہلے کی بات ہے دوہزار اکیس میں ٹھیک ہے نہیں تو اس سے پہلے بھی میڈیا کے بہت سارے پروگرامز ہم کرتے رہے بہت سارے ٹی وی چینلز پر اور ان میں یہی مسائل آتے تھے تو ہم ذکر کرتے تھے کہ بھئی جن کے لئے ممکن ہو جن کو سہولت ہو انہیں یہ ایکزامپلز پیش کرنی چاہیے اچھا مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے معرف القرآن جو ان کی تفسیر ہے اس میں صورت الاحذاب میں جہاں حضور علیہ السلام کے نکاح کا ذکر آتا ہے بی بی زینب سے حضرت زید کا معاملہ ختم ہو اور حضور نے نکاح کیا تو حضرت مفتی شفی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حضور کا پانچپا نکاح بھی تھا ایک اپنی جگہ بات اور یہ مو بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح تھا مو بولا بیٹا اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس سے نکاح کرنا فرض نہیں تھا اللہ کے رسول کے لئے فرض نہیں تھا اللہ کے رسول سے اللہ نے کام کروایا تاکہ اتنی بڑی رسم بد تھی کہ اس کا خاتمہ بھی حضور سے اور حضرت زید کا نام قرآن میں آیا ان کی دل جوئی کیا ہوگئے قیامت ایک واحی صحابی جن کا نام اور بیوی زینب کی دل جوئی کیا ہوئی وہ فرماتی تھی باقی ازباد جب ہوتا تم سب کا نکاح تو زمین پر ہوا میرا نکاح آسمانوں پر اللہ نے منعقد کیا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی دل جوئی ہوگئی اچھا مفتی شفی صاحب کیا فرماتے ہیں یہ مو بولے بیٹے کی بیوی جب اس کو طلاق دے دی گئی یہ نکاح کرنا فرض نہیں تھا لازم نہیں تھا مگر یہ رسمِ بد پڑ چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس رسمِ بد کا خاتمہ رسول اللہ سے کروایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس کے بعد مفتی شفی صاحب فرماتے ہیں کبھی معاشروں میں ایسی رسوماتِ بد ممکن ہے کہ پیدا ہو جائیں تو ایسے میں وہ حضرات کے جن کے پاس دینی ذمہ داریاں ہوں افراد کی ذمہ داریاں ہوں نمائندگی ہو انہیں ہمت خود کر کے اس رسمِ بد کے خاتمے کی کوشش کرنی چاہیے چاہے میں زمناً کہہ دیتا ہوں ہم ابھی بات کریں کہ نکاح کو حسان کریں ہم مہندی کے قائل نہیں منگلی کے قائل نہیں شاید پنجاب میں تیل وہ کہا جاتا ہے ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھا تو ان میں سے اگر کسی موقع پر بچی ہیں گھر میں بیٹھ کے مہندی لگا لیں تو کوئی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ایک گھر میں بیس لوگ جمعوں کو کھانا کھانا کو مسئلہ ہے مسئلہ نہیں ہم کہتے ہیں نہیں بیس والا کہا دو سو والا کہا دو سو کو کھلانے کوئی کیا مسئلہ اور پانچ بچیوں کو مہندی لگانے والے کہیں گے بھی پانچ ہزار کو لگانے میں کیا مسئلہ جی ہم بڑا فنکشن کر رہے ہیں کیسے روکیں گے روکیں گے بس یہ وہ کام جو سنت میں ملتا ہے سنت الرسول میں صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر اسٹیپ لینا پڑتا ہے تو ادھر ڈاکٹر اسٹرہ صاحب نے اسٹیپ لیے اس بات پر ماشاءاللہ الحمدللہ اور ہمارے تنظیم کے بھی بہت سارے ساتھی اور بہت سے علماء نے بھی اسٹیپ لیا ادھر مفتی شافی صاحب نے لکھا کہ ایسی رسم بد اگر کسی معاشرے میں پڑ جائے تو کچھ لوگوں کو حمد کرنا چاہیے تاکہ رسم بد کا خاتمہ ہو اور لوگوں کی ذہن سازی بھی ہو تو کچھ اس طرح کا دعائیہ تھا بخدا چھیک ہوگی ادھر اور اللہ سے بھی مانگتے تھے پہلے نکاح کے لیے بھی اللہ اسے مانگا اور اس کے بعد دوسرے نکاح کے لیے بھی اللہ سے کہ اللہ اس سنت پر عمل کرنا اور یہ جو معاشرے میں اتنا بڑا اس کو تقریبا شجر ممنوع ہی سمجھ رہے نا حرام تک سمجھ رہے معاذ اللہ اس کے خاتمے کی توفیق اطاف فرماؤ بارہ وہ شکل بنی اور ہمارے بہت سارے جو رفقائے تنظیم ان کو تو معلوم ہے کہ ہمارے بہت ہی دیرینہ ساتھیت سید عزر ریاض صاحب اور وہ جنوبی پاکستان کے نائم ناظم عالی بھی تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کے بعد جو ان کی بیوات تھی ان سے ہم نے نکاح کیا یہ بھی میں بتایا دیتا ہوں کہ میری پہلی اہلیہ خود یہ رشتہ لے کر گئی یہ ایکسپشنل کیس ہے اس کی خاص وجہ کیا ہے کہ وہ بھی تنظیمی گھرانہ تنظیم اسلامی کا ہمارا گھرانہ بھی تنظیم اسلامی کا گھرانہ ایک اور دوسری بات جو ایک ہم چاہتے ہیں کہ دینی تحریکوں میں جڑے ہوئے لوگوں کا آپس کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے تو وہ فیملیز کے دوسرے کے آنا جانا تھا وہ ایک پرانا تعلق داری کا معاملہ بھی تھا تو بارحال جب وہ عدد کا معاملہ ان کا مکمل ہوا میں نے اپنی احلیہ سے بات کی اور وہ رشتہ لے کر گئی انہوں نے استخارے کے لئے وقف مانگا اس کے بعد الحمدللہ یہ سلسلہ ہو گیا اور مزید ایکسیمشنل بات کیا ہے وہ بھی ارس کر دوں الحمدللہ کیونکہ ان کی ایک ہی صاحب زادی دوسری احلیہ کی جو اپنے گھر کی ہو گئی اور ان کے بھی دو بیٹے ہیں تو یہ گویا کہ اکیلی رہ نہیں رہتی ہیں اگر ایسا معاملہ ہوتا تو اللہ کا شکر ہے کہ دونوں بیگمات ایک ہی فلائٹ میں کراچی میں ہم ساتھ رہتے ہیں الحمدللہ اور اللہ کا بڑا احسان ہے بلکہ میری پہلی احلیہ سے کیونکہ ہمارے رفقہ ہے تنظیم کو معلوم سات بچے ہیں سب سے چھوٹا بھی چھ سال کا ہے تو گویا کہ ہمارے بچوں کو دیکھ دوسری امہ مل گئی اور وہ ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے زمان میں رکھے تنظیم اعتبار سے بہت سینئر خاتون ہیں مدرسہ بھی ہیں انتظامی معاملات کو بھی دیکھتی ہیں تربیت کے اعتبار سے اللہ نے ان کو بڑا نوازہ تو مجھے اور میری پہلی ایریا کو تو ایک بڑا ایسٹ مل گیا نا گھر کے اندر کہ چھوٹے بچے خاص ساب اور ان کی بھی تربیت کا معاملہ تو اللہ کا یہ بہت 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 احسان ہے جیسا آپ نے لفظ ایکسپشنل استعمال کی یقیناً بہت سارے حضرات کو انہیں دیکھا ان کو تھوڑی مشکلات بھی پیش آئی ہیں مسائل بھی پیش آئیں لیکن یہ بالکل ایکسپشنل معاملہ ہے اور بھائی نے کہا کہ بھائی کیسا تجربہ رہا اللہ کا بڑا احسان ہے ہم تو بس گزارش کرتے ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ محبت قائم رکھے مودت قائم رکھے اور شروع سے معفوظ رکھے باقی جلوے فرمایا کہ امیر تنظیم لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں نہیں ہم نے یہ کہا کہ یہ امیر تنظیم نے کام کی ہے اب اگر کسی کے دل میں دعیہ ہے اور وہ کچھ حمد پکڑنا چاہتے تو حمد پکڑ لیں اس میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دیکھیں کسی کو اس چیز کی ترغیب دلانا ایک بہت ڈیفرنٹ بات ہے اصل بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر مطمئن ہے دماغی طور پر بھی جیسے وہ پہلی بات نہیں کہ وہ جو تھرک والی اس لحاظ سے ذہن بھی مطمئن ہے اور پہلی بیوی اسے تو اس کو بالکل وہ اس پر کنفائنڈ رہے لیکن اگر سپوز کوئی شخص کی خواہی سیادہ ہے تو پھر وہ ہے کہ وہ اپنی کوئی رہنمائی لے سکے یا کم از کم اس کو جائز رستہ دکھایا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ جائز رستہ ہے اگر تم تم پہ بہت ہے تم کرنا چاہ رہے ہو کسی بھی وجہ سے تو ایک جائز رستہ اختیار کرو یعنی کہ اس کے لیے اس پہ رکاوٹیں ڈالنا میں سمجھتا ہوں جائز رستے میں رکاوٹیں ڈالنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے شاید میں چاہتا ہوں ایک اور انگل ویس میں مجھے یاد آیا ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ بڑا عجیب واقعہ ہے ان کی نو بہنیں تھی والدہ میں انتقال ہو گیا انہوں نے بوڑی خاتون سے نکاح کیا تاکہ بہنوں کی تربیت کا اتمام ہو سکے تو ایک تو وہ ایک انسٹنکٹ ہے نا ایک خواہش ہے جس کی تکمیل کا معاملہ اصل تو نفس مسئلہ وہی زیر گفتگو ہے لیکن دوسرے تیسرے نکاح کی اور بھی وجوات ہو سکتی ہیں اور بھی برکتیں اور مقاصد ہو سکتے ہیں تو ان صحابی کا مجھے واقعہ آدھا ہے جنہوں نے بوڑی خاتون سے نکاح کیا تاکہ ان بہنوں کی تربیت کے اعتبار سے ان کو جو ہے وہ معاونت اس تعلق سے میسر آسکے اور کبھی اور وجوات بھی ہوتی پہلی بیوی ہے لیکن بہرحال ممکن ہے کہ بیماری کا معاملہ آ جائے کوئی عذر کا معاملہ آ جائے تو شوہر کو لا محالہ ضرورت ہوگی تو ایسے میں کیا بہتر ہے یہ اللہ کی بندی کو اس شوہر کی پروٹیکشن بھی ملے اور اگر ایک وہ دوسرا نکاح کر کے اپنی جائز خواہش کو جائز طریقے پر پورا کر لے تو زنا اور بدکاری سے بھی بچے گا اور یہ اللہ کی بندی اس کے نکاح میں رہے گی تو اس کو بھی پروٹیکشن حاصل رہے گی یہ بھی میں نے دو مثالیں دیں ایسی کئی اور ایکزامپلز ہو سکتی ہیں یا وجوہات ہو سکتی جو دوسرے تیسری نکاح کی طرف لے کر جائیں تو بارل میں چلے ارز کر دیتا ہوں ہم نے جو دوسرا نکاح کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس میں یہ بھی پیش نظر تھا کہ یہ خاتون اللہ تعالیٰ نے کو بڑی صلاحیت دی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے تو تنظیم کے اعتبار سے بھی ان کا استعمال ہو جائے اور سندت رسول پر بھی عمل ہو جائے کچھ ہمیں عجر بھی مل جائے یہ ساری چیز اس میں شام اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اپنے گھر کے اعتبار سے بھی اور میری اجتماعیت تنظیم کی اجتماعیت کے اعتبار سے بھی بڑا فائدہ ہوا تو ایک محض خواہش کا ہی معاملہ نہیں ہوتا اور بھی کئی مقاصد ہو سکتے ہیں بلکہ ایک اور بات ہے یعنی عمر کے بعض حصے میں تو وہ خواہش کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے اور عمر کے بعد کے حصے میں خواہشات کا غلبہ نہیں ہوتا پھر تفکرات کا معاملہ آتا ہے وہاں کچھ اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے وہاں کچھ اور اعتمینان کی ضرورت ہوتی ہے وہاں کچھ اور ڈسکیشنز کی ضرورت ہوتی ہے تسلی کی ضرورت ہوتی ہے ان سارے پہلوں کو بھی سامنے رکھ کر دوسرے تیسرے کے بارے میں بات ہونی چاہیے بلکہ میں یہاں ایڈ کر دوں کہ جو آپ کی دوسری اہلیہ محترمہ ہیں میری والدہ چونکہ نازمہ تنظیم اسلامی کے ذمہ داری ان کے پاس رہی ہے اور وہ ابھی بھی ہے لیکن وہ خود اس بات کا تقاضہ کر رہی تھی کہ یہ ذمہ داری اب آپ کی دوسری اہلیہ کو دے دی جائے کیونکہ وہ ماشاءاللہ والدہ صاحب اور بہنیں بتاتی ہیں کہ وہ ماشاءاللہ بہت اس معاملے میں تنظیم کے کاموں میں بہت بڑھ چکتا ہے اللہ تعالیٰ محترمہ کا صحیح قائم رکھے تنظیم پر قائم رکھے اور انہی سے سیکھا نا سب کچھ یہ الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ اس معاملہ برکتہ تا فرمائے تو حاصل کلام یہ ہے ان سارے پہلوں کے اعتبار سے پھر دیکھیں وہ بھائی نے پوچھتا لیا کہ میرے تنظیم اپنا پس منظر بتائیں اور وجوہات بتائیں اور تجربہ بتائیں تو یہاں مطلق حالی ایک نکاح نہیں تھا اس نکاح کے ساتھ یہ سارے پہلوں سنت کی تعلیم سیدھی سی بات ہے کوئی شک نہیں اس کے اندر اور اگر ہم کبھی باتیں کرتے رہے تو بھائی پہ رمل بھی پیش کرو اچھا انہوں نے آخری حصہ ان کے سوال کا اس مزید اس سنت کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے احساس ان کا انیلیسز ہم نے آج کا پروگرام زیادہ تر اسی پہ رہا ہے اس سنت کو فروغ کیسے دیا یہ انہوں نے ایک سوال کیا ہے یہ پھر وہی ترغیب دلوانا چاہ رہے ہیں آپ سے ٹھیک ہو گیا کوئی رچ کی بات نہیں یعنی اس کو ہم کہیں کہ ذہنسازی بھی تو ضروری ہے نا تو ہو سکتے کہ جہاں مقالتے ہیں یا کم علمی کی وجہ سے خامہ خان کی مخالفت ہے یا کچھ نیگٹیف ایکزامبلز کی وجہ سے منفی تاثراتیں وہ دور ہو جائیں اچھا مجھے یاد آئے اس موضوع پر بڑا بیلنسٹ اور بڑا قیمتی مضمون ہے مولانا اسلم شیخ و پوری صاحب رحمت اللہ علیہ کا بلکہ مجھے یاد آیا جب میرے دوسرا نکاح ہوا تو ہم نے اپنے نظم کے ذریعے اس کو پبلش کروایا شائع کر کے تقسیم بھی لوگوں کو کروایا تو میری وہ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا مل جائے گا تو مولانا اسلم شیخ و پوری صاحب رحمت اللہ علیہ کا اور بڑے پہلوں کے بلکل انہوں نے یہ نہیں کہ ہر بندہ شروع ہو جائے یہ بھی نہیں اور سرے سے نفی ہو جائے یہ بھی نہیں بڑے احتیدال کے ساتھ انہوں نے دلائل کے ساتھ اور بڑے احتیدال کے ساتھ حلق و معذور تھے وہ لیکن اللہ نے بڑا علمتہ فرمایا تھا اس معذوری کے باوجود انہوں نے بھی ایک دوسرا نگاہ کیا تھا جی اور اس پر اصل میں انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ گفتگو علماء دین میں چلی کہ بھئی یہ مسئلہ ہے ہمارے سرے سے اس کی نیگیٹیوٹی کے معاملات آگئے سرے سے اس کی نفی کا معاملہ آگیا اور اچھے بھلے دیندار حضرات بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں تھوڑا سا ججک محسوس کرتے ہیں اور حمد کم لوگ کر پاتے ہیں تو اس پر باقاعدہ کہتے ہیں تو علماء کی مجالس ہوئیں اس پر کسی نے کہا جی آپ حمد کریں تو بولا بھائی میں تو میں کسے حمد کروں بولا نہیں آپ بیان تو کریں پھر انہوں نے کہا میں اخصر بیان کروں میں تو انہوں نے بھی اپنے معذوری کی قیفیت کے ساتھ ایک نکاح دوسرا بھی کیا تھا تو ان کا میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل جو نظر سے گزرا بڑا متدل ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو کو ان سارے پیرائیوں کے ساتھ اگر عام کیا جائے تو شاید بہت سے گھرانوں کی خواتین کا بھلا ہو جائے گا آپ کے علم ہے کہ جتنے نکاح ہوئے ہوئے ہیں اس وقت ان کی ٹوٹنے کے معاملات کتنی تیز رفتاری سے بڑھ رہے ہیں خلا کے معاملات اور طلاق کے معاملات تو اس ساری لفظیں کھیپ اچھی بات نہیں اتنی بڑی تعداد کو کہاں لے کے جائیں گے آپ ایک تو وہ مسرہ سوا دو کروڑ والا جو نکاح اور لیڈی ہو چکے ہیں ان میں خلا و طلاق کا معاملہ تو لا محالہ خالق نے یہ راستہ بتایا ہمیں تو اس راستے کو سوچنا پڑے گا آج نہیں تو کل سوچنا پڑے گا ہمیں اچھا اب یہاں پر دو ایلیمنٹ سے کیسے آتے ہیں پہلا ہے ہم پھر ہم اپنی جو سے کہتے ہیں قانون کی بات کرتے ہیں کہ قانون نے بھی وہ شقات رکھ دی ہیں کہ تقریباً ناممکنات میں اسے کر دیا ہے دوسری شادی کے معاملے کو جبکہ اطلاع ملی تھی کہ نظریاتی کانسل یا کسی اور میں آیا تھا کہ جناب کچھ انہوں نے شرائط کو نرم کیا تھا ورنہ جس طرح یہ اس کی شرائط رکھی گئی ہے کہ جناب پہلی سے پوری اجازت ہو اور یونین کانسل بھی پوچھے بھئی تمہارا دماغ ٹھیک ہے یاد دے رہی ہو کیا ہو گیا تمہیں یعنی کہ وہ اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ دے سکے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کر کے جبکہ دین نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی ہوئے تو یہ بھی تو ایک element ہے ایک element دوسرا element یہ ہے کہ بہرحال اگرچہ انسان دوسری شادی بھی خاتون سے کرتا ہے لیکن خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے شوہروں والیاں ہوتی ہیں وہ سب سے بڑھ کے اس کی مخالفت میں سامنے آتی ہیں یعنی اس کا دوسرا اگر وہ آپ کی بات بجا ہے اگر وہ خود آگے بڑھ کے مخالفت پر آ رہی ہیں تو وہ اپنے شوہر کو کیا راستہ دکھانا چاہ رہی ہیں سبر کا آچھا لیکن بہترال جو اس قدر جذبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا ہے آپ کتنا سبر کروائیں گے وہ جو میں نے حدیث کوٹ کی تھی نا کہ حدیث اللہ کے رسول کیا کہ جو تم میں سے سطاعت رکھے وہ نکاح کرے پڑھنا کیا رکھے روزہ رکھے تو میرا سوال ہے کہ کتنے روزہ رکھے گا کب تک روزہ رکھے گا بھائی بس اس وقت تک جب تک کہ وہ شانی کے روزہ رکھنے سے کیا ہوگا اس میں ارجنسی پیدا ہوگی کہ میں جلدی شادی کر لوں ہم اس میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے روزہ رکھوائیں تاکہ وہ ارجنسی بڑھے اس کی مگر نکاح کے آسان کرنے پر بھی تو زور دیں نا نکاح کے آسان کرنے پر زور دیں مجھے عادت آئے کہ بھارت میں ایک تحریک چلی اور کسی بڑے ٹاک شو میں جو بتایا گیا کوئی بڑا وہاں کا جو ایکٹر ہے اس نے وہ کنڈا کیا تو مختلف شہروں سے مسلمانوں کو جمع کیا گیا اور وہاں کچھ علاقوں میں علماء نے تیہ کر دیا کہ نکاح ہم پڑھائیں گے شام کو چار بجے یا پانچ بجے کھانے کا ٹائم ہی نہ ہو ایک نمبر دو جو جہاز کا تقاضی کرے گا اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے ہاں یہ وہ آئیڈیا روزہ رکھوائے جائیں اور نکاح کو آسان نہ کریں تو بچارہ وہ کب تک روزہ رکھے گا تو جو آپ نے لفظ سبر کہا کب تک سبر کرے گا تو لا محالہ وہ کسی اور طرف سوچے گا اور یہ وہ بات پھر وہ آجاتا ہے شادی شدہ غیر دواجی طرح یہ اس کا آؤٹکم ہے تو حاصل کلام یہ ہے ہمارے دن تھوڑا سمجھنا اس لئے آسان ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس اصل کی طرف لوگوں کو ترغیب دلائیں اس اصل دین کی تعلیم کی طرف لوگوں کو ترغیب دلائیں اور جو چند پوزیٹیف مثالیں ان تعلیمات کے مطابق سامنے ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے تو شاید اس میں بہتری کا معاملہ پیدا ہو سکے اور بہت سی خواتین کو پروٹیکشن مل سکے اور بہت سے لوگوں کی جوانیاں یا ان کی زندگی لٹنے سے بس سکے یہ اگر یہ بڑا لٹ آخرت بچے سے آخرت بچے کیونکہ حدیث میں آیا کہ حیاء اور ایمان دونوں ساتھ ہی ایک گیا تو دوسرا بھی گیا تو ایمان شرط لازم ہے نجات کے لئے ایمان نہیں تو نجات کے در ملے گی اس نے بڑے اوبجیکٹیف کو سامنے رکھ کر جب ان معاملات کو شریعت کے دائرے میں رہ کر سمجھیں گے تو حکمتیں بھی سمجھ میں آئیں گی اور کچھ اگر عمل لوگوں کا موجود ہے تو اس کے ایکزامپل اس دور کی پیش کریں گے تو شاید آسانی بھی ہوگی انشاءاللہ اچھا جی آج کا ٹائم ہمارا تھوڑا سے زیادہ بھی ہو گیا اور یہ موضوع ایسا تھا اصل میں یہ چیز میرے ذہن میں تھی کہ کبھی ایسا کوئی سوال آئے گا تو ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے اور یہ تقاضہ بھی ہے تو ڈاکٹر عبدالقضیر صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے سوال یہ بھیجا اور اس کے جواب میں ہم نے کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا اگرچہ باتیں اور بہت سائی ڈسکس کرنی ہیں لیکن بہرحال ایک پہلی چیز کے طور پر یہ ہے تو میں خواہ سے آج اتنا ہی کافی ہے الحمدللہ اور آپ یہ حضم ہو جائے اللہ کرے یہ حضم ہو جائے سب سے بڑی باتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و آفیت سے حج پر لے کر جائے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا ہم سب کو امت مسلمہ کو خصوص پاکستان کو ہمارے غذا کے مظلومین کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے محترم ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام امیر سے ملاقات جون دو ہزار چوبیس سوالات ابھی پڑے ہوئے ہیں اگلے پروگرام کے لیے ہمارے پر سوالات اگرچہ موجود ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کے سہن میں کس سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ ہمیں وہ سوال ایمیل کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل لیٹرس ہے مرکز ایڈ تنظیم ڈاٹ اورگ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں جائے دیجئے مرکز ایڈ تنظیم